دوستو 1989 میں ایران کے اسمبلی آف ایکسپرٹس نے ملک کا سپریم ریڈر ایک ایسے شخص کو بنا دیا جو خود کو نائل سمجھتا تھا ویل میں بات کر رہا ہوں ایران کے سپریم ریڈر علی خامنائی کی 10 جنوری 2018 میں 29 سال پرانی ایک سیکریٹ فٹیج لے گئی جس میں خامنائی صاحب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں سپریم ریڈرشپ کے لیے کوالیفائیڈ نہیں ہوں ویل اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ علی خامنائی کو اس پوسٹ کے لیے عارضی طور پر صرف ایک سال کے لیے چنا گیا تھا بٹ ہی اس ٹیل ان دا سیم پوسٹ رائیڈ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک میں ایک انکوالیفائیڈ بندہ جس سے صرف ایک سال کے لیے پوسٹ دی گئی تھی وہ لگتار 35 سال تھا کہ اسی پوسٹ پر قابض رہے ویل دوستو 1979 ایرانین ریولوشن کے بعد علی منتظری کو اسمبلی آف ایکسپرس کا چیئرمن بنا دیا گیا تھا اسمبلی آف ایکسپرس میں ٹوٹل اٹھاسی لوگ ہوتے ہیں جو مل کر سپریم لیڈر یا قائد کا انتخاب کرتے ہیں نائنٹین ایٹی فائیو میں ان سبھی لوگوں نے مل کر علی منتظری کو خمینی کا جانشین مقرر کر دیا لیکن خمینی اور منتظری کے اختلافات پہلی بڑھنے لگے تھے منتظری صاحب خمینی کے مظالم پر نا خوش تھے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ میں راتوں کو سو نہیں سکتا یہ جانتے ہوئے کہ بے گناہ اور معصوم لوگ قتل ہو رہے ہیں اس سب ہی کے چلتے نائنٹین ایٹی ایٹ میں منتظری صاحب کو عہدے سے معذول کر دیا گیا اب خمینی کو اپنے نئے جانشین کی ضرورت تھی اور خمینی کی نظر میں اس عہدے کے لیے خامنائی بہتر انتخاب تھا لیکن آرٹیکل ایک سو ناؤ کے تحت سپریم لیڈر کے عہدے کے لیے جامعی و شرایط مجتحد ہونا ضروری تھا جو کہ فتوہ دینے کا اہل ہو لیکن خامنائی اس وقت تک جامعی و شرایط مجتحد نہیں تھا ویل تھارڈ جون نائنٹین ایٹی نائن میں خمینی کی ڈیت ہو گئے اور اسی دن اسمبلی آف ایکسپورٹس نے خامنائی کو سپریم لیڈر منتخب کر لیا ویل خامنائی آرٹیکل ایک سو ناؤ سے واقف تھے اسی لیے انہوں نے اس اسمبلی میں یه ستیٹمنٹ دیتی که من اس عادے کے لیے کوالیفایڈ نیوں مزید انہوں نے یه بکا که من شرع اعتبار سی بی اس قابل نیوں که آپ میرے فتحوں کو قبول کریں یعنی آپ میسے اکثر مجتز زیاد عالم ہے من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون دوستو یہ تو آپ جانتی ہو کہ اگر ایک شخص ایسے عوضے پر قابل ہو جائے جس کا وہ ایل نہیں ہے تو یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے اور ان کی اپنی سو کال شریعت کے مطابق تقلید صرف اسی کی ہو سکتی ہے جو عادل ہو اور سب سے زیادہ عالم ہو لیکن اس ویڈیو میں یہ شخص اپنے عالم نہ ہونے کا اور اپنے نا این ہونے کا خودی اعتراب کر رہا ہے سو ان سبی باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین حقیقی طرح ایک طرف بلکہ یہ ان کی اپنی شریعت کی مطابق بھی تقلید نہیں کروا سکتا ان لوگوں کو اتنی بڑی حکومت کیسے ملی یہ ویڈیو دیکھو اور جانو